اسلام علیکم میرے پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے چنے بنا رہی ہیں بلیک اور یہاں پر پیاز میں نے اپا ڈال دی ہیں ہانڈی میں اور رکھ جا رہی ہے اس میں کھوڑا سا تو آج گھر میں نے اپنے بلیک چنے تو یہ گلائے تھے بلیک چنے تو گلے اور اس میں سے یہ میں نے آجے چنے ڈونگے میں ڈال لی ہیں یہ میرا دل چاہ رہا ہے راہتا کی طرح اس میں وہ بنایا چاٹ تو راہتے کی طرح چنے مجھے تھوڑی کم بردار چنے تو تھوڑی سینا اس میں سالم بن جائے اور تھوڑا سا میں اپنے لیے یہ چاٹ بنا ہوں گے چنہ چاٹ تو یہ میں آدھے میں اس میں ڈالوں گے ہانڈی میں یہ دیکھیں آدھے میں ہانڈی میں ڈالوں گے اور آدھے چنے کی میں چنہ چاٹ بنا ہوں گے آدھے سالن میں ڈالیں گے تو یہ میرے پیاز یہاں پر ہو رہا ہے فرائی اور مسالے میرے کون کون سے جانے ہیں اس میں وہ بھی میں نے آج آپ کو رسپی بتا دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے کٹی یہ ہے ٹماٹر ادھرک تو نہیں کٹی ادھرک ہے فریج میں ادھرک بھی تو ادھرک نیچے ڈال دی اچھا چلے ٹھیک ہے تو یہ ادھرک لیسن اور سبز میچے ساتھ میں یہ ہلدی یہ ادھرک میں نے ڈالیا تو یہ ادھرک ویسے پوڈر اگر دی چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ سوکا دنیا حلدی مرچے زیرہ پلاس زیرے کو میں زیرہ پلاس ہی بولتا ہوں اور یہاں پر گرم مسالہ ساتھ میں یہ ہے نمک تو ایسے اکثر ہم جب سے ایسے ہی نمک یوز کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے کھلا نمک رکھتے ہیں دبے میں ہمیں یاد ہی نہیں اور ہم نے ڈال دیا چائے میں تو ہم نے ابھی میں نمک نہیں ڈالوں گے کیونکہ چنوں کو گلاتے وقت میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تو اس میں کوئی تھوڑا سا ضرورت ہوگا تو میں مثالے میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ چنوں میں میں نے نمک گلاتے وقت دال دیا تھا میں اگلوے چنے تھوڑا سا شوربہ اور چنے کھانے وہ بہت ہی کافی کاف ہوتا ہے سہت کے لیے جیسے یہ شوربہ ہے اور اگلوے چنے ہم پہلے بھی میں تو کھاتی ہوں بہت پسان سے تو یہ کافی اچھے ہوتا ہے سہت کے لیے تو میں نے ابھی تھوڑا خبروڑ کاٹ کے کھا لیا تھا تو میں نے کہا آدھے چنوں کا میں چاٹ بنا لوں گی تو چاٹ کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں ہالو بائل کروں گی برید پیاز کھاتوں گی اور کالی مرچے مگاؤں گی سیا سبز مرچے میں کہتے ہیں نہ ڈالوں تو میں اپنے ہی صاحب سے بناوں گی آپ اپنے ہی صاحب سے بنایں تو یہاں پہ پیاز پھائی ہو رہے ہیں یہ اور میری پیاز یہاں تک پھائی ہو گئے تو میں پر سے یہ ڈال جاتی ہیں یہ آدھا تماتا ایسے ہی رہے گیا ہے اس کو ہاتھ لکھیں اس کو دو کر دیں یہ گرینڈر پھر میں کروں گی اس کو یہ دیکھیں یہ کوڑا ساں گلانے تو باہر گرینڈر کروں گی کیونکہ یہ جدہ سو جہ رہے ہیں جب پیاز ہے وہ نہیں جلدی کلتے کافی دوپ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سا مرچی شامل کروں گی اس میں کم مرچی والا بناوں گی یہاں سا تھوڑا سا میں ہندھی ڈالوں گی یہ دیکھیں اور تھوڑا سا میں خوش پھو دھنیا ڈالوں گی یہ اور یہاں پہ تیرا چھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا سا تھوڑا سا گرم مسالہ یہ تھوڑا سا کیونکہ پھر مرچیں تیز ہو جاتے ہیں مسالہ میں بھی کالی مرچیں ہوتی ہیں اور ہلدی نہیں چھوڑا جو ادرک ہے وہ میں ایسے بھی ڈالی ہوئی ہے تو میں بہت کم پورڈر ادرک کر ڈالوں گی یہ دیکھیں میں بھی میں نے سب چیزیں ڈال دیا اب تھوڑا سا گلنے کے بعد میں اس کو گرینڈ کروں گی یہاں پہ اس کو دم لگاتے ہیں اور پھر گرینڈ کرتے ہیں اور گرینڈ کر کے بھوننے کے بعد چنیں ڈالیں گے اور پانی لگائیں گے تو یہاں مسالہ ہو گیا تھا میرا اچھی طرح اور میں نے چنیں ڈال دیا اب میں اس میں پانی لگاؤں گی مسالہ میں نے گرینڈ کیا تھا اور ساتھ ہی چنیں بھی ڈال دیا یہ دیکھیں تو بہت اس کا اس طرح کا لکا رہا ہے اب اس کو میں چنوں کو لگاؤں گی پانی پاتی نیچے سے جلنا جائے تھوڑے سے میں نے یہ پانی بھی لگا دیا یہاں پہ مارا پانی لگیا چنیں کو بہت ماشال اچھی طرح چنیں گے چنیں گے یہ دیکھیں پانی لگیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ گرین میتھی تھوڑی سی یہ ڈال دیا یہ پھشک میتھی میں نے ڈال دیا ساتھ میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ڈکن لگا دیا سالن یہ دیکھیں یہاں تک پہنچیا ہے جو ہمارے چنیں پھاک رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے سپیشل دھنیا مانگایا ہے اور آلو مانگوائے ہیں اور آلو لینے گئے میں نے کہا دھنیا لے آنا یہ تھوڑا سپروٹ لے آئے ہیں کہ میں نے چنہ چاٹ بھی بنانا یہ پتہ نہیں آپ کب بنتا ہے بعد میں دیکھتے ہیں اس کو اور ساتھ میں یہ میں دھنیا سالن تیار ہو گئی ہیں ہماری تو یہاں پہ میں سر کرتی ہوں دھنیا میرے ہزبن کو پسند نہیں ہے بہت تھوڑی سی کٹی ہیں اس نے یہاں پہ ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ گھی ہمارا اوپر نکل آئے چلے کا تو بہت تھوڑی سی دھنیا ڈالی ہیں کیونکہ میرے ہزبن کو کم پسند ہے دھنیا دھنیا باقی یہ پڑی ہیں یہ دیکھیں تو لیکن تھوڑی سی ڈالی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی گھی اوپر نکلے گا تو تھوڑی دیر پہ یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے سالن میں نے ڈال دیا چنیں ہمارے بہت زبردست بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے تھوڑا سا میں شوربہ ڈال ہوں تو یہ ہماری چنوں کا لک اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری چنوں کا لک تو بہت ہی مزے ہمارے چلنے تھوڑی محنت ہو جاتے ہیں آج میں نے بہت ہی اچھے سے گلائیں اور بہت مزے کا لک بننا ہے تو یہاں پہ اجازت چاہیں گے بائے بائے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا